الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا ہم بھی ان سات لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں جن کو اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سات طرح کے آدمی ہوں گے جن کو اللہ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سائے نہ ہوگا اول انصاف کرنے والا بادشاہ دوسرا وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں جوانی کی انگو سے مصروف رہا یعنی اپنی جوانی میں اس نے اللہ کی عبادت کی تیسرا ایسا شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہا چوتھا وہ ایسا شخص جو اللہ کے لیے باہم محبت رکھتا ہو اور ان کے ملنے اور جدا ہونے کی بنیاد یہی ہو اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے جدا ہونا پانچمہ وہ شخص جسے کسی باعزت اور حسین عورت نے برے ارادے سے بلایا لیکن اس نے کہا دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں چھٹا وہ شخص جس نے صدقہ کیا مگر اتنا پوشیدہ طور پر کیا کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوئی کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرج کیا ساتھ ماں وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور بے ساختہ آنکھوں سے آنکھ جاری ہو گئے بخاری شریف کیا دیس ہے اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق دے